اشہد ان محمد الرسول اللہ عذاب جو واقع ہونے والا ہو لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِ کافروں کے لیے وہ دعفے کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے ہٹا سکے وہ تو آئے گا اس میں بڑا اختلاف ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ جب ارائی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے جو کوئی شروع شروع ہے اگرچہ لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے پاگل کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے تین سال تک تو ساری پرسیکشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمدی پر مرکوز تھی کہ ساری بسکی گانت یہ ہے اگر ہم نمیتے ہیں تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں دائی بیٹھ جائے تو باقی تو خطبہ ہو نہیں بیٹھ جائے کہ ان کی حیثیت جائے اصل تو دائی ہے فل تری یئرز کسی کو کچھ نہیں کہا ہونا صرف آپ کو ہی اور وہ بھی پرسیکشن بھی صرف وربل باہر پیٹ نہیں پاگل مجنون شائر سائر مسہور قذاب سالح الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کا ایک رد عمل بھی تو ہوتا ہے آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا وہ اول پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے سالح سائلن بیعذاب واقع لِلْقَاثرینَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِ مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجَ وہ عذاب جب آئے گا اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے تارج المرائکت ورروح علیہ فی یوم ان کان مقدارہ خمسین الف سنہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس کا لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت ہی ہلکا سا کوئی بس ایک دن گیا اس کا کچھ حصہ یا جیسے درج میں ایک نماز فرزہ نہ کر لیتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں یہ تو احساس کی بات ہے فَسْمِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَةَ اصل یہ ہے کانٹے کی بات تو اے نبی آپ سبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سبر کیجئے ہے دور مثالِ بہر ابی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فَسْمِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَةَ سبر کیجئے دیکھیں پہلی صورت کیا تھی فَسْمِرْ لِهُمْ بَرَبِّكَ وَلَا تَقُنْ كَسَائِ بِعُودُ اس مسلی والے کے مانندہ ہو جائے گا فَسْمِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَةَ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں ملکل سامنے ہمارے سامنے ہمارے نگاہوں کے سامنے اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو مجھے تجربہ ہوا تھا ہوای سفر میں فوکر چلتا تھا آرام آرام سے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی لیکن اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودرہ آگیا ہے یہ سماسٹہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ باہولپور ہے لائٹس ہے میں نے سوچا کہ میں ایک وقت تین شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت لائٹس جو ہیں لودرہ کی بھی میری نگاہوں کے سامنے ہیں باہولپور کی بھی ہے سماسٹہ کی بھی جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچتے تھے لودرہ تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا باہولپور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سماسٹہ یہاں بیک وقت ہے تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن نے میرے لئے وہاں فاشنہ ہی نہیں ہے میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں تینوں کو ریل سے سفر کرنے والے کے لئے ابھی باہولپور مستقبل میں اور اس سے آگے سماسٹہ اور مستقبل میں یہی فرق یہی مسئلہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس کے ساتھ انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا ہمارے دو سامنے ہیں وہ فَسْبِرْ سَوْرٍ جَمِيلًا انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا یونم تقون السماو کل محل جس دن کے آسمان ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تاما تقون الجبال کل احن اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یعون رنگی ہوئی وَلَا يَسْلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں یو بس سرونہم سب دکھا بھی دیے جائیں گے دیکھو وہ تمہارا بڑا بڑا زگری دوست تھا وہ جا رہا ہے پوچھتا ہے تمہیں وہ تمہارا باپ جا رہا ہے وہ تمہاری ماں جا رہی ہے وہ تمہاری جورو جا رہی ہے یا وہ تمہارا شہر جا رہا ہے یو بس سرونہم دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں لے لیے جائیں میرے بیٹے میری جورو میرے بھائی میرا سارا کنبہ جو مجھے پنہ دیا کرتا تھا ومن فیلرد جمیعہ اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھوک دیا جائے سمیون جی کسی طرح مجھے مچا لیا جائے یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہتا تھا نفسی نفسی اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں یوم یفر المرو بن اخیہ وامہی وابیہ وصاحبتہی وبنیہ لیکل مرعیم منہم یوم ازم شعر یونی ایک کو اپنی پڑھی ہوگی کلا انہا نظا نہیں اب تو خود ہی بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں دیا جائے گا ہر ایک شخص کو اپنی ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے اب تو یہ آگ ہی ہے تبتی ہوئی آگ جو کلیجوں کو کھینچ لے گی یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست آج کل ہے یہ الٹرا والے ٹریز ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ خال کو نہیں جراتی اندر جا کر ان کا ہیٹ کا اثر ہوتا ہے وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے دین کی دعوت سے نبی کے ابلاغ سے پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سینٹ سینٹ رکھنے کی اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوَعَ یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا یعنی انسان کی خلقت میں تھڑ دلا پن ہے انسان کی خلقت میں اجلت پسندی ہے انسان کی خلقت میں زوف ہے وہ ظلوم ہے وہ جہول ہے فطرت انسانی انسان کا وہ حصہ جو روح ہے وہ ہے کہ جو بلند ترین مقام پر ہے لقد خلقنا الانسانا فی آخر تقویر اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ وَجَزُوَعَ اس کی یہ حلوہ ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الخیرُ وَمَنُوعَ کوئی خیر مل جائے تو سمیٹ سمیٹ کر دکھتا جی کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس پر سے مل جائے سب اپنی تجوری میں بھر دوں اِلَّا الْمُسَلِّئِين سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں اب یہ بالکل وہ آیات آگئی ہیں جو ہم اٹھارویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ وَجَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الخیرُ وَمَنُوعَ یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھڑ دلِلِ پن کے ساتھ کمزور ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَ یہ سب چیزیں خلقت انسانی ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیہ ہیں لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم عمر سے متعلق ہے یہ سنونا قادر روح قلی روح من عمر ربی یہ چیزیں اس سے بابستہ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہوں وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ہم نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافل کر دیا اب رہ گئے ہم نیرے حیوان تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوگی جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے نالا شہ ونچیخ پکار وَعِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ وَمَنُوَعَ اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹھ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوہش کرتا ہے لیکن اس مجدلے پن سے تھوڑ دلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اس لئے آپ کو یاد ہوگا اٹھارم پارے میں سورہ مومنین کی امتہائی گیارہ آیات ہمارے منتخب نساب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے اس میں وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں مضاحت کرتے ہیں یہ ہے تعمیر سیرت کچھی گیٹ تھی آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر کچھی گیٹوں کا گھروندہ تو ایسا یہ سلاب کے ادھر تو کھڑا نہیں رہ سکتا پکی ایٹے ہو سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بارا سلاب کو بھی جل جائے اب وہ پروگرام کیا ہے اللہ المسلین نکتہ آغاز ہے نماز کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے کارنر سٹون او دی بلڈنگ اف یور اون کریکٹر لیکن صلاح کون سی اللزینہم علا صلاتہم دائمون جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں مداومت کرتے ہیں گنڈے دار نہیں مستقل وہاں تھا خاشعون جو نماز کا باطن تھا قد افلح المومنون اللزینہم فی صلاتہم خاشعون واللزینہم فی اموالہم حق معلوم اللسائل والمحروم اور وہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آگیا بس ہمارا ہی ہے بلکہ اس میں حق ہے کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائیٹی کا جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دستے سوال براز کر رہا ہے ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے وہ حق نہ کرو حق محقدار رسید اس پر قبضہ مخالفانہ نہ رکھو اور یہ اس کا تعلق قصہ ہے وہاں تھا واللزینہم لززکاة فائلون تو زکاة کے لیے وہ مسلسل کوشہ رہتے ہیں جد و جہد کرتے رہتے ہیں تسکیہ نفس کی تسکیہ نفس جو ہے مال نکالو تب ہوگا تم نے وہ سارا گنٹو اپنے اندر سبال کے رکھا ہوا ہے واللزینہم یسدقونہ بیوم الدین اور وہ لوگ کے جو قیامت کے دن پر جزا و صدا کے دن پر فیصلے کے دن پر کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا جو آخرت کو یقین رکھتا ہے وہ اس کے لیے زندگی اس زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ عمر ہے عمر کسے کہتے ہیں ہندی میں وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے ختم ہو جائے گی لیکن پوٹنشلی یہ ان فائنائٹ ہے کیوں اس کا نتیجہ ان فائنائٹ زندگی میں نکلے گا جو کچھ یہاں کماؤ گے بدی کمائی ہے تو وہ خالدین افیہا اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین افیہا کہاں سے کماؤ گے اسی وقت سے کماؤ گے پونجی تو یہی ہے اس لیے سورة العصر میں اسی کے تو قسم کھائی ہے غافل تجھے گھڑیا لیے دیتا ہے منادی گردون گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی اس حوالے سے جن کا آخر کو یقین ہو جائے وہ پھر اپنا مغز ضائع نہیں کرتے یہ وہاں تھا یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لغز سے دور رہتے ہیں وہ جوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں یقین تیرے رب کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی جدر ہو جائے نچند ہو جائے یہ جن کے طور الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی یہ بھی وہی بھی تھے یہاں بھی سیکس ڈسپلن خواہش نصب پر شہوات کے اوپر قابو زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا یہاں ایک اضافی شئے آئی ہے واللزینہم بشہاداتہم قائمون جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گا ومن ازلم من قتم شہادتا اندہو من اللہ ومن اللہ بغافر لنما تعامدو اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس انہوں نے چھپا لیا اس کو تو گواہی پر قائم رہنا گواہی کو واضح کرنا واللزینہم علا صلاتہم جو حافظون اور وہ لوگ کے جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں اولائے کفی جنناتی مکرمون یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا احزاز و اکرام ہوگا فَمَالِ اللَّذِينَ كَفَرُ قِبَلَكَ مُحْتَعِينَ تو کیا ہوگی یا ان کافروں کو اے نبیوں وہ آپ کی طرف آتے ہیں غول کی غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں عنی الیمین وعنی شمال عزین دہنے سے بہن سے غول کی غول آتے ہیں جیسے کہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور کئی کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتڑ گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا اَيَتْمَا وَكُلُّمْ رَئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِبْ کیا ان میں سے ہر ایک فاقیتن اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنتِ نعیم میں داخل کیا جائے قَلْ لَا نَعِبْ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَا يَعْلَمُونَ یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے گندے پانی کی ایک بود فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ دیکھئے یہ ہم مشارق اور مغارب آگیا رب المشارق و رب المغرب وہ سورہ رحمان میں تھا مشارق اور مغرب تو بہت دفاع آیا ہے تو نہیں قسم ہے مجھے مشارقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی اِنَّا لَقَادِرُونَ ہم قادر ہیں اس پر عَلَا نُبَدِّلَ خَيْرَمْ مِنْهُمْ کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں اور اس کا دونوں معنی ہے ایک تو یہ کہ ان کو ختم کریں اور کوئی اور قوم اٹھا لیں جیسے قومِ آت کے بعد قومِ سموج اٹھائی قومِ نوح کے بعد قومِ آت کو اٹھایا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ باسِ بادل موت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے اَمْسَالَهُمْ تو تین دفعہ آ چکا عَلَا نُبَدِّلَ اَمْسَالَهُمْ کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے اَنڈیورنس زیادہ ہوگی آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی یہ ساری جو بشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے فَذَرْهُمْ دیکھئے وہی لسکھر آگیا چھوڑیے عَدبین کو جانت دی جن کو فَذَرْهُمْ چھوڑیے ان کو وہ انہی باتوں میں لگے رہے ہیں ہستے رہے ہیں ملاق کرتے رہے ہیں بات بات میں بات نکالتے رہے ہیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُعْدُونَ یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے معادہ کیا جا رہا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْعَجْدَا سِسِرَانْ قَانَّهُ مِلَابْ نَسُبِينَ يُوفِ ذُور جس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دورتے ہوئے جیسے کہ دور لگی ہوئی ہے کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب تو عورتیں چلے جا رہے ہیں خَاشِعْتَنْ اَفْسَارُهُمُ ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوگی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةُ ذِلَّةُ ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذَلِقَ الْيَوْمُ اللَّذِي كَانُوا يُعْدُونَ یہ ہے وہ دن جس کا کھن سے وعدہ کیا جاتا تھا مَوْلَا يَعْصَلِّ وَحَسَلِ اللَّهِ مَنْ اَبَادًا عَلَى خَابِ بِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ مَوْلَا يَعْصَلِّ لَيُسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى خَابِ بِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ مَوْلَا يَعْصَلِّ لِيُسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى خَابِ